اسلام علیکم ناظرین دریائے سندھ کی صورتحال انتہائی ختمناک ہے جگہ جگہ پر دریائے کٹاؤ کا سلسلہ جاری ہے اور جس طرح سے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس دفعہ مونسوم کا سلسلہ وقت سے پہلے شروع ہونے کا امگان ہے اور مختلف دریائوں میں صلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس حوالے سے ریسکیو ون ون ٹوڈو سمیر دیگر اداروں کو بھی متحرک کر دیا گیا ہے مختلف مقامات پر مشکیں بھی جاری ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق پندرہ جون سے پری مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امگان ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مونسون کا سلسلہ استمبر تک جاری رہتا ہے اور اس بار دریائے چناب دریائے سندھ دریائے سطلوج اور جنم سمیت مختلف دریائوں میں صلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے یہ تازہ تری مناظر دریائے سندھ کے جہاں پر شدید دریائے کٹاؤ کے باعث مختلف علاقوں میں خطرناک صورتحال ہے انتظامیاں جس طرح سے متحرک ہو چکی ہے اور مختلف مقامات پر فرضی مشکیں بھی کی جاری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حساب سے جو دریائے بند ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں جو محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشین گوئی کی گئی ہے اس کے مطابق اس سال دریائوں میں پانی کی سطح دو ہزار دس کے برابر ہو سکتی ہے اور انتہائی خطرناک صلاب آنے کے امکانات ظاہر کیے جارہے ہیں ایسی صورتحال میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو دریائے بند ہیں ان کو فوری طور پر مضبوط کیا جائے کیونکہ گلیشئر پگلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے شدید گرمی ہے اور ایسے میں گلیشئر زیادہ پگلتے ہیں اور اس کے بعد اب کچھ ہی عرصے کے بعد بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان بھی ہے ایسی صورتحال میں جب دریائے سن میں پانی کی سطح میں زیادہ اضافہ ہوگا تو مختلف علاقے جو دریا کے بلکل قریب آباد ہیں وہاں پر ان کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہم اس حوالے سے مزید آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے پی ڈی ایم میں اپنی ریپورٹس مسلسل اس حوالے سے جاری کر رہی ہے مختلف مقامات پر انتظامیاں اور پی ڈی ایم میں کی میٹنگز بھی جاری ہیں اور صورتحال کا جہزہ بھی لیا جا رہا ہے ہم آنے والی ویڈیوز میں اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے